موسیقی 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 شرع بخاری کتاب بدل وحی باب نمبر ایک حدیث نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارس بن حشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ اکرام کا رویہ current نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نظر آ رہا ہے محفل ہے صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ اکرام موجود ہے اور حضرت حشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں سب سے پہلی بات سوالوں کا کرنا گویا منع نہیں ہے تعلیم کی محفل میں تدریس کی محفل میں اپنے استاد سے اپنے معلم سے استاد سوال کا کرنا منع نہیں ہے نا پسندیدہ نہیں ہے سوال پسندیدہ ہے کیونکہ سوال علمِ اضافے اور عمل میں اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ہم نے جیسے کل پہلی ہی نیت پڑے انما لامالو بینیات کے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر سوال پہ پسندیدہ نہیں ہوگا وہ سوال جو خالصتاً اپنے علمِ اضافے کی نیت سے کیا جائے اپنے عمل کی اصلاح کے لئے کیا جائے کوئی چیز نہیں پتا اس کو کریکٹ کرنا ہے اس علم کی اصلاح کرنی ہے عمل کی اصلاح کرنی ہے اپنی تربیت کرنی ہے اپنا تذکیہ کرنا ہے تو یہ سوال تو بہرحال بہت پسندیدہ بھی ہے امدہ بھی ہے اور بہترین بھی ہے اور کرنا چاہیے قصرت سے ہاں اس میں ایک عدب ہونا چاہیے ایک سلیکہ ہونا چاہیے ایک وقت اور موقع محل ہونا چاہیے لیکن ایسے سوال جائز بھی ہیں پسندیدہ بھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے یہ قصیر اور قصت سے کیے جانے والے سوال ہی ہیں نا کہ بہت سا دین ہم تک پہنچا اگر صحابہ اکرام نے یہ سارے سوال نہ کیے ہوتے تو ہم شاید دین کے بہت سے پہلوں سے بہرہ رہ جاتے تو سوال کرنے والی کے لئے بھی مفید ہیں اور جن تک وہ سوال اور ان کا جواب پہنچتے ہیں وہ سب کے لئے مفید ہوتے لیکن سوال کرنے سے پہلے کسی بھی سوال کرنے والے کو پیچھے اس نیت کو جو متحرک ہے اس کا محاسپہ ضرور کر لینا چاہیے اگر سوال کرنے کا مقصد تنقید ہے استہزہ ہے فتنہ پساد ہے اور محض بحث برائے بحث ہے یا کوئی ٹیڑ یا کوئی کجی کا رویہ ظاہر کرنا یا پیدا کرنا ہے تو یہ سوال پسندیدہ نہیں ہوں گے یا سوال میں عدب اور شائستگی نہیں ہے ایک غصتہ خانہ انداز ہے تو یہ سب پسندیدہ نہیں ہوں گے آران صحابہ اکرام نے قصد سے سوال کیے اور وہ دین کے بہت سے حصے کو ہم تک پہنچانے کا وسیل اور سبب بنے اللہ ہمیں بھی قصد سے سوال اچھی اور اندہ نیت اصلاح عمل میں اور علم میں اضافے کی نیت سے عدب اور صلیقے سے اور موضوع وقت پر کرنے کی توفیق اتھار فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی تھی وحی کی قیفیت کیا تھی کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کی قیفیت کیا تھی اور کیسے کیسے وحی آتی تھی ہم نے کل ہی دیکھا میں نے آپ کو کل وحی کی جو تمہید جو شروع میں بتائی تھی میں نے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبیوں تک رسولوں پیغمبروں تک اپنا پیغام بھیجتے تھے تو اس کے تین بنیادی طریقے تھے یا تو اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے کسی نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے مخاطب ہوتے تھے یا فرشتے کے ذریعے بھیجی جاتی تھی اور یا پھر دل میں القا کر کے ڈال دی جاتی تھی یہ تین طریقے تھے اور پھر فرشتوں کے ذریعے پیغام رسانی کی ہم نے دیکھے تھے وہ چھ سات طریقے جس کے ذریعے فرشتے حضرت جبریل امین نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو وہی آنے کی قیفیت کیسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے کل بھی ہم نے دیکھا تھا مثلا سولسولہ تلجہ رسی سولسولہ کہتے ہیں جانوروں کی جو لگام ہوتی ہے مثلا کہتا آپ نے دیکھا ہوں کہ جانوروں کو جو رسی جو لگام باندھی جاتی ہے اس کے پر کوئی گھنگرو کوئی گھنٹی وغیرہ ہوتی ہے تو لگام کے ہلنے سے جو آواز آتی ہے یا زیورات کی حرکت اور ان کو جنبش دینے سے جو آواز آتی ہے جو ایک جھنکار سی آتی ہے جو کھنکنے کی آواز آتی ہے کہ مجھے ایک گھڑیال کی ایک گھنٹی کی یا اونٹوں کے گلے میں جو بندیوی ہیں گھنٹیاں یا جانوروں کے گلے میں بندیوی جو گھنٹیاں ہیں ان کی جھنکار کی طرح کی آواز کی شکل میں آتی تھی گویا ایک غائبانہ سی آواز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ساتھ یا اس سے پہلے محسوس فرماتے تھے اور میرا خیال ہے یہ ایک سے زائد موقع پہ ہم نے ضروری حدیث کے واقعات میں دیکھا کہ بس وقت ایسا ہوتا تھا کہ محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جیسے اس دن میں نے آپ کو سورہ بکرہ اور سورہ بکرہ کے آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ کی فضیرت یہ حوالے سے بتائیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاتبamily کر یہ فرمایا تھا کہ جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا اور پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادہ جانتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک دھماکے کے آواز سنی اور آسمان کا ایک دروازہ کھلائے اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں نے سنا کیا تم نے سنا صحابہ اکرام نے پھر وہ جواب بیسا ہی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے چرکنہ کہتے ہیں کہ جب لکڑی کے دو پھٹے یا دو وڈن پلانگز جو ہے نا وہ آپس میں ایک اونچا اور ایک نیچا ہوتا ہے تو وہ کریکنگ کی جو آواز ہوتی نا لکڑی کے پھٹوں کے درمیان میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے اب اس ساتھی آپ نے اس کی حقیقت دوائر میں فرمایا کہ وہ چرکنے ہی کے لائک ہیں میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنی ہے اور وہ چرکنے ہی کے لائک ہیں اور آپ نے پھر اس کی وجہ کیا بتائیں کیونکہ آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنہ کے لئے سجدے میں نہ ہو تو پورے آسمان میں فرشتے ہر ایک چار چار انگلیوں کی جگہ کے بعد ایک ایک بالشت کے بعد فرشتوں کا سر سجدے میں اللہ اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے یہ سجدوں کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نجات اور فلح کے لئے خود ضروری اللہ جھکنے والا آجز اور منکس اور اللہ کا بندہ بنا دے بہرحال یہ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز آتی تھی وہ ایڈگرد محفل میں باقی لوگوں کو نہیں آتی تھی جب ان کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی ہاں سورہ مومنون کے نزول کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دمیان تشریف فرماتے ہیں اور آپ پر اقدم سے وحی کی قیفیت تاری ہوئی اور ہم نے دو روایات ہیں سورہ مومنون کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کے چہرہ مبارک کے ایڈگرد ہمیں مکھیوں کی بھن بھناہت کسی آواز آئی اور اس کی تفسیر اور اس کی شرعہ بیان کرتے ہوئے یہی بیان کیا گیا کہ جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پر والی مخلوق کے موجودگی کی وجہ سے بس سوقات وہ پروں کی حرقت اور پروں کی تیز جنبش کی وجہ سے تو یہ وہ قیفیت جو بساقات صحابہ اکرام نے خود بھی محسوس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ ایک گھڑیال یا ایک گھنٹی یا ایک گھنگرو کی جھنکار کی آواز آتی ہے اور یہ قیفیت مجھ پر بہت گران گزرتی ہے بہت بھاری ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیفیت کی ایک حالت بھی بتائی اور ساتھ ہی بتائی کہ اس پر میرے جسم کا میرے آساب کا میرے حواز کا حال کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشکت طلب ہوتی بہت بوجھ بہت بھاری بڑی گران گران کا مطلب ناگوار نہیں ہوتا لیکن بھاری اور مشکت طلب ہوتی اور اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمانا لیکن اسی حدیث میں ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت آہیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مشکت تھی اس کی قیفیت بتائی کہ سخت سردی کے موسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی قیفیت آتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا آپ کو بتائیں کہ کوئی شخص جب پسینے سے شرابور ہو جاتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مشکت فزیکل اگزرشن کوئی سٹرینوز ایکسسائز کوئی ہیکٹک ایکسسائز کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کارڈیو کریں تو سویٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہی بات ہے کہ بہت زیادہ مشکت کی علامت ہے اور پھر ایک نیئے میں بہت سے اور واقعات بھی بتا چلتے ہیں سورہ الانعام سورہ الانعام کے نزول کے حوالے سے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسورہ الانعام کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس اونٹنی کی لگام تھامی ہوئی تھی اور حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی کی کیفیت ہوئی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ بری طرح سے لرزنے اور کامپنے لگی اور اس کی ٹانگیں ہجکولے کھانے لگی آپ کو بتا ہے کہ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے اور اونٹنی اور ناکہ بھی بہت مضبوط جسم رکھتی ہے تو اتنا آپ کا وہ بوچ اور اتنا پریشر تھا کہ وہ اونٹنی بھی اس کی تاب نہیں لا رہی تھی اور اس کی ٹانگیں بری طرح سے ہجکولے کھا رہی تھی اور جسم اس کا لرزنہ تھا اور حضرت اسمہ بنت یزید برماتی ہے کہ پھر وہ اونٹنی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا یعنی سپورٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئی اس بوچ سے اور اس نے سپورٹ کے لیے مزید اپنا سینہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا اور لیکن اس کے باوجود وہ بری طرح سے ہل رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ جو اتنا بڑا ایک طاقتور قوت والا جانور ہے اس تک کا حال شدت وحی کے ساتھ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر اور آپ کے قلب آپ کے عصاب آپ کے حواظ آپ کے تمام چیزوں کے اوپر کتنا زیادہ شدت کا بوجھ اسی طرح ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میفل میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا کہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت تاری ہو گئی کتے خوش نصیب ہے زہابہ اکرام کیا درجہ ہے کیا درجہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پر وہی نازل ہو رہی ہے وہ یہ قرب کی قیفیت ہوتی تھی اس لیے تو ایمان کا درجہ ہے اس زبردستہ نا اور اس لیے تو ان کو وہ درجہ رضی اللہ عنہم و رضوان لیکن یاد رکھئے گا ان کے لیے ایمان حالانکہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا لیکن ان کے لیے ازمائشی اتنی سخت تھی اس ایمان پر جمنا ازمائشوں کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ مشکل تھا بہرحال یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وہی کی قیفیت تاری ہوئی تو آپ کا سر مبارک اتنا بھاری تھا اب مجھے سر مبارک کا بوجھ حالانکہ ان لوگوں کو صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت اور قرب کا کتنا شوق لیکن اس کے باوجود پر وقیفت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ سر مبارک اس قدر بھاری تھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے میرے جوڑ کھل جائیں گے اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے ایسے جیسے جوڑ اکھڑ جائیں گے کھل جائیں گے پریشر کی وجہ سے اور ہڈیاں میری ٹوٹ جائیں گے یہ بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ صرف سر مبارک ان کی ران کے اوپر ہے باقی جسم پر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت دیکھیں یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پر اتنا بوجھ ہوتا تھا جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا تھا تو یہ موقف ہو جاتی تھی یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے کہ جب وہ مجھے موقف ہوتی تھی وَقَدْ وَعِتُو میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا اس کو محفوظ کر لیتا تھا اس کو حافظے میں محفوظ کر لیتا تھا اس کو اپنے حافظے میں انڈیل کے اس کی حفاظت کر لیتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا اس کو راسق کر لیتا تھا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک واقعے سے اور اور بھی کتنے واقعوں سے ہی نظر آتے کہ آپ کو وحی کی طرف کتنی رغبت تھی کیا کہ روئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی شدت اتنے بوجھ اتنی گرانی کے باوجود دیورنگ دا وحی اس کو یاد کر لینا اس کو حفظ میں محفوظ کر لینا اور اس چیز کی فکر بھی ہونا آج ہی آپ نے ترجمہ دیکھا کہ وحی کی کیفیت کے باوجود آپ جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے کہ سب کیا رویہ شو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جو میں نے کل بتایا تھا پھر دہرہ لیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے سبق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کتنی شدید محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قرب کا کتنا شوق تھا اللہ کے کلام کو سیکھنے جاننے حاصل کرنے سمیٹنے سمونے کہ کتنی طلب اور کتنی آرزو تھی آپ کو علم کے حصول کی خواہش کتنی تھی کہیں سے کوئی علم آرہ تھا آپ اس کو کیسے سمیٹھتے اور یاد کرتے تھے کہ سب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہم حدیث کے شاگرد ہیں ہم حدیث کے طالب علم ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے ہمیں بھی یہی شوق یہی رقبت یہی مشقت یہی ساری جد و جہد کرنی ہے اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی احقامات کو جاننے کا شوق حلال حرم کو جاننے کا شوق نیکی گناہ کو سمجھنے کا شوق رب پسند اور رب نا پسند کو سمجھنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھنے کا شوق اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے سمجھنے کا شوق رب کی بندگی کا طریقہ رب کی عبادت کا صلیقہ یہ سب کو جاننے کا شوق کتنا شدید ہے کہ اتنی ساری تشماری اور اتنی ساری مشقت کتنی خندہ پیشانی سے آسانی سے سغولت سے ایبزوب کر رہے ہیں اور پھر بھی وہی کے منتظر ہیں وہی رکتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں پھر جنت کے خصول کی طلب کتنی شدید ہے نا جنت کے راستے کو جاننے اور سیکھنے کا شوق کتنا زیادہ ہے جہنم سے نجات کی فکر اور جہنم سے نجات کی طریقے جاننے کی تڑپ کتنی شدید ہے اور صرف اپنے لئے نہیں یہ سارا رویہ کس کے لئے اپنے لئے بھی ہے اپنے اہل خانہ کے لئے اپنی برادری کے لئے اور ساری بنین و آدم کی فکر ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے رغبت تھی وہ صرف اپنی ذاتی اغراز اور مقاصد کے لئے نہیں تھی کس لئے تھی کہ میں انسانیت کو جنت کے حصول اور جنت کی نجات کے طریقے سکھا دوں یہ تڑپ اور یہ طلب تھی جہنم کی گہرائیوں میں جانے سے بچانے کی طلب اور تڑپ کتنی شدید ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے گا جب وہی آ رہی ہے اور اتنی مشقت طلب ہے اس کے باوجود یاد کر رہے ہیں توہر آ رہے ہیں صداقت اور امانت کا پیغمانہ نظر آ رہے ہیں کتنی فکر تھی کہ جو پیغمانہ مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے میں اس کو پوری امانت اور پوری صداقت سے لوگوں تک پہنچا دوں میرے اور آپ کے لئے اس سارے کے سارے رویے میں بہت بڑے سبق اور رسول ہیں قرآن کو حدیث کو ذوک و شوق سے سیکھنا ہے محنت و مشقت سے سیکھنا ہے صحیح اور جخت مسلسل سے سیکھنا ہے اپنی اور اپنی اردگیرد اللہ کے بندوں کی خدایت اور جہنم کی نجات سے بچنے کے طریقے سیکھنے اور جاننے کیلئے سیکھنا ہے اور پھر جو مجھ تک اور آپ تک پہنچے گا اس کو پوری صداقت اور امانت تک سمیٹ کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذوک و تڑپ سے سیکھنا ہے اچھا پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آکے مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا فرشتے نوری مخلوق ہیں آپ کو پتائیں کہ انسان خاکی مخلوق ہیں انسان اشرف المخلوقات لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم خاکی مخلوق ہیں اور جنات آگ سے بنے وے ناری مخلوق ہیں خلقتا ہو من تین خلقتا ہو من نار اس کو تو تم نے مٹی سے بنائے مجھے تو نے آگ سے بنائے یہ شیطان نبلیس نے خود کہا تھا جو جنوں میں سے تھا اور ہمیں یہ پتا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں نور لطیف ہے اور نور اور آگ دونوں ایک لطیف چیز ہیں لہٰذا یہ نوری اور ناری مخلوق اپنے لطیف آریجن کی وجہ سے اپنی حیت اپنی ساخت اپنی کیفیت اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں فرشتے انسانی شکل میں آئے آسکتے ہیں یہ قرآن میں متعدد باقیات موجود ہیں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور پرائے اجنمی مسافروں کے شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں پتا ہے کہ مہمان نوازی انبیاء کی صفت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل میں ان آنے والے فرشتوں کیلئے کیا لے کے آئے تھے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے اور پھر چونکہ یہ فرشتے تھے تو وہ بھنا بچڑا کھاتے نہیں تھے قرآن میں یہ تذکر آتا ہے ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا کیوں خوف محسوس کیا تھا کیونکہ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ چور ڈاکو چکے جب کسی بستی میں کسی گھر کے اندر چوری کرنے کیلئے آتے تھے نا ڈاکر ڈالنے کیلئے تو وہ گھر والوں کا پہلے نمک نہیں کھاتے تھے کہ ہم اگر پھر نمک کھانے کے بعد ان کی چوری کریں گے تو نمک حرام ہی ہو جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی خوف سا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کوئی چور ڈاکو ہیں جو ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کیلئے آئے ہیں کہ ہمارے نمک نہیں کھا رہے اور میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کرے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ خوف نہ کریں ہم تو آپ کو کیا ہے تو آپ کو ایک بہت نیکوکار بیٹے کی خوشخبری دینے آئی ہیں اور بیوی حضرت سارا بھی پاس تھی حضرت اسحاق کی خوشخبری تھی ہے تو انہوں نے بھی پریشان ہو کے کہا کہ ہائے میں بوڑی بانچ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی تو یہ وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتیں انسانی شکل میں آئے تھے انسانی اقعیت میں آئے تھے اور اتنا انسانی فارم میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ان کو پہچان نہیں سکیں کہ یہ فرشتیں کہ یہ حقیقی مرد ہیں اور پھر یہ ساری خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا اب ہم لوت کی قوم کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو وہاں تو لوت بھی ہے بھتیجے تھے نا ان کے پھر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی گئے تھے اسی انسانی خوبصورت مسافر نوجوانوں کی شکل میں اور قوم نے نہیں پہچانا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے نہیں پہچانا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے بیٹیوں نے پوری قوم کی افراد نے نہیں پہچانا تھا فرشتیں انسانی شکل میں آ چکے ہیں واقعات موجود ہیں اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہاروت اور ماروت فرشتیں انسانی شکل میں آئے تھے جادو سکھانے اور جادو کے سارے کے سارے منتر اور کہانتیں کرنے کے لیے دکان لگائی تھی لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے کیا کہتے تھے نَحْنُ فِتْنَا فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہے ہم آزمائش ہے تم کفر نہ کرو تو فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور آئیں نبیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریلِ امین انسانی شکل میں آئے ایک طویل حدیثِ بخاری کی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے حدیثِ جبریل جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں سفید لباس اور سیاں بالوں کی شکل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کے ساتھ گھٹنے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے آپ کے ران کے اوپر ہاتھ رکھے قریب ہو کے بیٹھ گئے تھے اور سوال کیا تھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو یہ حدیثِ جبریل میں حضرت جبریلی امین انسانی شکل میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کبھی انسانی شکل میں فرشتہ میرے پاس آکے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں تو دوسری دفعہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو جب جہان جیسے وقی کا حکم آتا تھا وہ کیا کرتے تھے محفوظ کر لیتے تھے کس لیے اپنے عمل کی اصلاح تربیت اور تسکیہ کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم تک بھی جو تیرے احسان اور تیرے قرم سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچیں ہمیں ان کو محفوظ کرنے اپنے عمل میں منتقل کرنے اور تبلیغ سے لوگوں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا دیں حضرت عیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس کے موقع پونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا یہ وہی مشقت ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکی ہوں حدیث نمبر تین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابتداء یعنی وحی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیان کے حوالے سے کیا سمجھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس کیے جانے سے پہلے آپ کی نبوبت پہلی وحی کے آغاز سے پہلے کیا علامات تھیں اور کیا کیفیت تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو خود بتایا کہ وحی سے پہلے میری حالت کیا تھی اور میں نے کیا observe اور notice کی اور اب میں کیسے مجھو یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ جو خیبہ نظر آتا ہے وہ کیا وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے شکل میں ہوئی آپ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ سبیدہ صبح کی طرح نمودہر ہو جاتا تھا یعنی آپ رات کو کوئی خواب آپ دیکھتے تھے اللہ کی حکم سے آپ کو بے اذنی اللہ دکھایا جاتا تھا اور جب آپ صبح اٹھتے تھے تو بالکل منوان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا ویسا ہی حقیقی زندگی میں خوچ آتا تھا خواب حقیقت ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیسمہ حصہ ہے خوابوں کی اصل حقیقت اور ان کی بنیاد کیا ہے نبیوں کو بھی خوابوں کی قیفیت ہوئی عام انسانوں کو بشر کو بھی خواب کی قیفیت ہے خوابوں کا سورس اورجن پیچھے روٹ کیا ہے خواب بنیادی طور پر تین وجہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں سب سے پہلے حدیث دل حدیث دل کا مطلب دل کی بات یہ وہ خواب ہے جن کی بنیاد دل کی سوچ دل کے خیالات پر مبنی ہے اور آپ نے بسا ہوگا یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کے اوپر کوئی چیز بہت زیادہ تاری ہو جاتی ہے کوئی فکر ہے کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی سوچ ہے ذہن اس طرف بہت زیادہ مائل ہے ان دنوں میں یا کچھ دفعہ کچھ بھی نہیں جو چیز ہم سوچتے سوچتے سوتے ہیں top of the mind ہوتی ہے وہی کہ وہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے خواب میں ریپلے ہوتی ہو دیکھ نہیں ہوتی بس سوقاتی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم رات کو سوچتے ہوئے سوئے تھے یا شام میں جو چیز ہم بہت زیادہ happening اور activity اور سرگرمی ہو رہی اور ہمارے top of the mind ہے وہ لگتا ہے کہ پوری کی پوری real بنا کے ایک داستان بنا کے وہ نظارہ پورے کا پورا happening جو ہے وہ repeat ہوتا ہے ایسے خوابوں کو کہتے ہیں حدیث دل ان کی تعبیر کا ان کی حقیقت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ صرف ایک شعور لا شعور تحت شعور یہ سب ایک سے دوسرے میں منتقل ہو کر خواب کی شکل میں رونما ہو جاتے ہیں دوسرے قسم کے خواب شیطان کا فتنہ اور یہ باتیں حدیث سے پتا ہیں دوسرے قسم کے خواب شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی طرف سے فتنے کی شکل میں ہیں بس اوقات ڈھراؤنے خواب کوئی خواب کی ایسی قیفیت جس کو دیکھیں ایک زم سے انسان پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کئی دفعہ خواب اتنے nightmares اتنے خہبتناک ہوتے ہیں کہ پسینے آ جاتے ہیں کھاپنے لگتے ہیں نرزنے لگتے ہیں دل کی دھڑکن دیز ہو جاتی ہے اور ایک دم سے جاگ آتی ہے اوہ شکر خوابتا تو یہ جو قیفیت ہے یہ شیطان کا فتنہ اور وسوسہ ہے ایسے خوابوں پر جو ڈراؤنے خواب جو ڈراؤ دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں ان کے لئے حدیث نے طریقہ کار بتایا ہے یہ وہ خواب جس میں شیطان وسوسہ ڈالے اور ڈراؤ دے تو کیا کرنا چاہیے سو کر اٹھیں تو اپنے ذہن کے اندر ہی ایکچولی نہیں اپنی سوچ اور ذہن کے اندر ہی اپنے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں تعقید ہے ایک دفعہ کہیں تین دفعہ پڑھ کے شیطان کو دھدکار دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب شیطان کو دھدکار دے ایسے جیسے خیال میں اس کی طرف تھکا گیا ہے اور آیت الکرسی کا پڑھنا بھی ایک بہت مجرب نسخہ ہے حدیث کے حوالے سے اور پھر بس وقت میں حدیث ہے بھی بتا چلتا کہ کروڑ بدل کے سو جانا تو لہٰذا یہ شیطان کے خواب اور وسوسے شیطان کی طرف سے وسوسہ جب خواب میں آتا ہے تو اس کا طریقہ حدیث میں پھر اس کے بعد وحی الہی وحی الہی اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے خواب میں جیسے ہمیں پتائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی دکھائی گئی تھی ایک دفعہ نہیں ایک سزائید دفعہ دکھائی گئی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھوری چلا رہے ہیں یہ ایکچولی کیا تھا یہ حدیث دل نہیں تھی یہ شیطان کا وسوسہ نہیں تھا نبی کا خواب وقیق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خکم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پہلے کیا دکھایا گیا تھا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں تشریف لے جائیں احرام پہن کے اور آپ عمرے کریں تو عمرے کا حکم دیا گیا تھا آپ کو خواب میں ایک دن دو دن صحابہ اکرام کے ساتھ احرام کی قیفیت میں عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا یہ کیا تھا یہ حکم خداوندی تھا اور دو دن اوپر نیچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے سفر کی تیاری کا حکم دیا تھا اور خود عمرے پہ جانے کا اعلان جو ہے اس کا اس کا اعلان فرمایا تھا تو یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ وسلم کو خوابوں میں وحی بھی آتی ہے اور یہ آتی رہی اور یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ خواب آپ خواب میں کچھ آپ کو دکھایا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب فجر کے بعد صبح اٹھتے تھے تو فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے اور آپ میں جو رات کو خواب دیکھا ہوتا تھا آپ وہ خواب بیان فرماتے تھے اور پھر ساتھ اس خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے کیونکہ یاد رکھئے کہ خوابوں کی تعبیر برحق ہے خوابوں کی تعبیر برحق ہے اس کو باقاعدہ علم الرعیہ کہا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے نبیوں میں سے یہ علم اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ کی حکم سے دیا گیا تھا تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ من گھڑت طریقوں سے اور تکے کے ساتھ نہیں لگا کر بتایا جا سکتا جس کے پاس خوابوں کی تعبیر کا حقیقی علم ہے صرف تعبیر وہ ہی بتائے گا اس کے علاوہ خود سے خود نشانیاں اخذ کر لینا ایک خاتون آتی ہیں اور مجھے آکے کہتی ہیں کہ جی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے میں ایک ہرہ کپڑا لے کے اڑتی چلی جا رہی ہوں تو اس کو خود سے خود کہہ دینا ہرہ جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے یہ تمہارے پر بڑی رحمت ہے برقت ہے یا میں نے ایک دیکھا ہے کہ میرے اوپر ایک لال کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوں تو اس کو یہ کہہ دینا بس وقت لوگ ایسے خود سے طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں یہ لال کپڑا تخون ہے اور پتہ نہیں یہ تو آفت ہے کوئی بلا ہے کوئی مسئبت ہے قالے کو آفت اور بلا سمجھا جاتا ہے وائٹ اور گرین کو جو ہے وہ سکون اور رہت اور برقت ایسا کوئی تصور نہیں ہے خوابوں کی تعبیر کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جس کے پاس یہ علم و رویاں کا خزانہ موجود ہے تعبیر صرف وہ ہی بتائے گا اور جس کے پاس موجود دی ہے وہ آرام سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے نہیں دے سکتا خواب کی تعبیر اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے تو حدیث کی قدب میں باقاعدہ علم و رویاں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد اپنی خوابوں کی تعبیر خواب سنا کر خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے وہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے تو جو یہ سیکھنا چاہتا ہے اس کے مطالعے سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے بہرحال خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے خواب کیا مطلب کہ شخص خواب دیکھے اور منوان وہی چیز ویسے کی ویسے ہو جائے حدیث دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا کسی شخص کے سچے ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہو یعنی ایک شخص اگر اس کے خواب سچے ہیں تو this is an indication کہ وہ خود سچا ہے لیکن وائس ورسہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اس پر یہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ جھوٹا ہے لیکن اگر کسی کو خواب آتے ہیں اور حقیقتاً وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ خواب سچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیفیت دیکھ لیجئے نا اصادق الامین ہے نبو پس سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے لگے تھے پھر اسے طرح اگر خوابوں کے بارے میں میں بات کروں تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھے خواب برے خواب ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے اس میں یاد رکھیں گا کہ ہمارے دین نا بہت ڈیٹیلڈ ہے اور چھوٹی چھوٹی جو اللہ فرماتے ہیں نا اکمل تو اور اتمم تو میں نے ہر لحاظ سے quality quantity میں اس کو مکمل اور complete کر دیا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بھارے ہی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اچھے خواب میں کیا کرنا ہے برے خواب میں کیا کرنا ہے حدیث میں ہدایت موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھیں بہت طفعہ میں ایک اچھے خواب دیکھیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اسے بیان نہ کریں مگر اس شخص کے ساتھ جو قابل اعتماد ہے اور جو محبت کرتا ہے یعنی حقیقی محبت کرنے والا جو قابل اعتماد ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حسد نہیں کرے گا رشک نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جیلسی نہیں ہوگی اس کو کینا نہیں آئے گا اس کو بغض نہیں آئے گا کوئی ایسا نہیں ایسا چاہتا اس کو بتا دینا چاہئے اب بکل ہم سورہ یوسف بھی پڑھیں گے نا حضرت یعقوب علیہ السلام ہم نے بھی اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بہت خوبصورت سا خواب دیکھا تھا کہ اتنے جاند اور اتنے ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد نے یہی کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تو لہٰذا اچھا خواب دیکھنے پر صرف اس شخص کو بیان کرنا ہے جو قابل اعتماد ہے جس کی محبت پر اور جس کے خلوص اور اخلاس پر ہمیں اعتبار ہیں اور برا خواب دیکھنے پر کیا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حوالے سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کریں محبت کرنے والے سے بھی بیان نہ کریں بس وقت ہم دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کیلئے بیان کرتے ہیں نہیں کرنا حدیث نہ کہہ دیا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ بیان نہ کرے کیونکہ جب تک اس کو بیان نہیں کیا جاتا وہ پرندے کے پرندے کے پاؤں کے ساتھ ہوا میں مولک رہتا ہے لیکن جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب سمجھائی کہ مطلب جب تک بیاننے کہ اے خواب ہے اور وہ برا ہے اور ہم لرز رہے ہیں ہم پریشان اور اپسٹ اور ٹینجن کا شکار ہو رہے ہیں and we would never never ever want کہ یہ ویسے ہو جائے ہونے کا امکان کیا ہے کہ ویسے کب ہوگا اگر اس کو بیان کر دیا کیا تو اس کو بیان نہیں کرنا اور ویسے میں دیکھ دیا یہ قرآن اور حدیث کے آیات اور احکامات میں اتنی حکمت ہے نا کہ اتنے پیارے اور اتنی اچھے طریقے سے روکا جاتا ہے نا کہ انسان واقعی روک بھی جاتا ہے منہ بہت زیادہ temptation اور وہ desire ہوتی ایک برا خواب بھی share کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وہ ایک تنبیح کر دی کہ پھر اس کے بعد وہ sharing سے انسان باز آ جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ برا خواب بیان کرنا ویسے بھی psyche کے point of view سے بھی اچھا نہیں ہے ایک چیز رات کو دیکھی اب صبح وہ پریشان کر رہی ہے ہواس پہ تاری ہے وہ صرف رات کے کچھ منٹوں کا کچھ لمحوں کا مشاہدہ سارا دن اگلا دن پریشان کرتا رہتا ہے اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے ایک دن کے بعد آدھے دن کے بعد وہ بھول جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے جو دیکھا تھا بیان کرنے کے بعد وہ اور پختہ ہو جاتا ہے اور وہ ذہن نشین ہوتا ہے اور وہ بار بار narration کی وجہ سے expression اور explanation کی وجہ سے وہ بالکل ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان زیادہ مایوز زیادہ upset زیادہ anxious اور زیادہ tension کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ایک psychologically بہت effective طریق ہے حدیث میں کہ برا خواب دیکھیں تو اس کو بیان نہ کریں اللہ بس ہمیں حکمتیں سمجھ آئیں تب بھی الحمدللہ اور اگر نہ بھی سمجھ آئیں تو بھی ہمیں حدیث کی حقامات کی عطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اچھا چھے خواب کے حوالے سے میں ایک اور بتاؤں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبیوں کو بھی خواب آتے ہیں لیکن میں کل وحی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ وحی اللہ سبحانہ تعالی نے چڑیا میں بھی چیوں ٹی میں بھی شہد کی مکھی تو عام انسانوں پر بھی خواب میں ایک وحی کی قیفیت ہے ہاں وہ وحی دین کے احقامات کا جواز تو نہیں بن سکتی لیکن اس انسان کی ذاتی رہنمائی کا ذریعہ جیسے کہ استخارے کا خواب استخارے کا خواب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے وہ استخارے کی دعو اللہ میں تیری قدرت سے تو اسے سوال کرتی ہوں خیر کا کہ میری رہنمائی کر کہ یہ کام اگر میرے لئے اچھا ہے یا برا ہے تو میرے لئے کیا کر دے اس کو مقدر کر دے میرا دل اس کی طرف قائل کر دے تو یہ انشاءاللہ استخارے کی دعا کا طریقہ اور وہ ساری چیز اس پر پھر کسی دن بات کروں گی لیکن یہ استخارہ اور استخارے کے بعد خواب کا آنا یہ کیا ہے یہ بھی تو وحی کا ہی کا انداز ہے وہ خواب میں استخارے کا جواب لازم نہیں کہ خواب کی شکل میں آئے اس کے علاوہ بھی دل کسی طرف سے مطمئن اور قائل ہو سکتا ہے لیکن جب استخارے کا جواب خواب کی شکل میں آتا ہے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے وہ خواب وحی الہی ہوتا ہے اور وہ خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی اور خدایت ہوتا ہے تو یہ سب خواب ہیں خوابوں کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک اور خواب کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا دیدارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ کیا ہے حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میرے حلیے میں نہیں آسکتا تو لہٰذا اگر کوئی شخص آپ تک آ کے یہ تذکرہ کرے کہ میں نے خواب کی قیفیت اور خواب میں مجھے یہ قیفیت اور یہ حالت ہوئی بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے مبارک سے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر کئی دفعہ لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے خواب تھا اور میں محفول میں تھی اور لوگوں نے آ کے انٹریڈیوز کروایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر آپ سے کوئی ایسا تذکرہ کرے تو بس اس پر تستیق کر دینے میں کوئی کوئی ایسا بخل نہیں کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو ہاں بس ٹھیک ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا یہ اللہ کا انام ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ بہت خوبصورت سا زندگی میں ایک مرحلہ ہے تو اگر اللہ نے کسی کو یہ نام دے دیا ہے تو اس پر شک اور تردد کرنے کی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی خاتو کوئی آپ سے یہ آکے کہیں کہ مجھے بتائیں کیا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کو ریکنفرم کرنے کیلئے شبی مبارک کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے جو مشاہدہ کیا تھا ان کی ظاہری قیفیت کیا تھی کیونکہ ترمزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری جسمانی اپیرنس آپ کا حلیہ مبارک آپ کی داڑی مبارک آپ کے بال مبارک آپ کی پیشانی آپ کے ایک ایک فیچر ایک ایک نقش مبارک جو ہیں اس کی قیفیت شمائل ترمزی میں شمائل ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کا پورا حلیہ مبارک موجود ہیں اور آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہیں ویسے میرے خالے ہم میں سے ہر ایک کوئی انٹرسٹڈ ہونا چاہیے اور یہ قیفیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور اس کا ایک ایک تصویر آنکھوں کے سامنے لانے کیلئے ہم سب کو اس چیز کا مشاہدہ اور اس کو ضروری پڑھنا چاہیے تو اگر کوئی کنفرم کرنا چاہتا ہے تو شمائل ترمزی کا جو علم آپ کے پاس ہے تو مثل مجھے یاد ہے کہ خاتون نے مجھے آکے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بزرگ سے ہیں اور ان کی لمبے لمبے سفید بال ہیں اور سفید داڑی ہیں تو شمائل ترمزی جو ہم پڑھتے ہیں تو شمائل ترمزی میں تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کی داڑی مبارک پوری سفید نہیں تھی کچھ بال سفید البتہ تھے تو وہ شخص جو انہوں نے دیکھے ہم کئی دفعہ وہ سینکٹیٹی ایک بزرگ کی سفید داڑی اور سفید بالوں کے ساتھ اور وہ اس لئے اسویئٹ کریں تھی شاید ان کو شمائل ترمزی کے حوالے سے علم نہیں تھا تو میں نے ہلکی سی نشاندہ یہی کر دی کہ شمائل میں تو جو بات بتائی گئی ہے وہ اس کے برخلاف ہے باقی اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لئے بہتر کریں تو یہ بھی دیکھ لیجئے اور پھر ساتھ دو چیزیں اس کانسپٹ جو ہیں میں اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے دیدار کے حوالے سے کلیریفائی کرنا چاہوں گی کچھ لوگوں کے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو گیا اس کے لئے بخشش کا ذریعہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے ایسے معاملے کے لئے کوئی حدیث صحیح حدیث موجود نہیں ہے کسی صحیح حدیث کے الفاظ یہ نشانت ہی نہیں فرما رہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس کے لئے بخشش اور نجات کا معاملہ ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے اور ویسے بھی میرا خیال ہے اگر آپ کو میں لوجیکلی اور ریشنلی بات بتاؤں خواب میں دیکھنا نجات کا ذریعہ تو جو حقیقی زندگی میں دیکھتے تھے وہ سارے بخشے گئے تھے ابو جہل عطبہ شیبہ یہ سب کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے آپ کے سامنے ان کے سامنے وقی آتی تھی آپ کو آپ کو حرم کے مطاف میں سجدہ کرتے دیکھتے تھے سب بہت شام انہوں نے دیدار کیا لیکن کیا ان کے لئے بخشش ہے ان ریال لائف یا خواب میں دیدار بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے یہ مسکنسپشن ہے اور اس کو ذہنوں سے نکالنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ کانسپٹ اور عقیدہ فلوٹ کرنے والے پھر اگلا کانسپ فلوٹ کرتے ہیں جب یہ نجات کا ذریعہ ہے تو پھر دیدار کو حاصل کرنے کیلئے مختلف قسم کے وظائف اور مختلف قسم کے اذکار سجیسٹڈ ہیں ہمیشہ عقیدے کا بگاڑ ایک لڑی کی شکل میں چلتا ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیدار نصیب ہو گیا اس کی نجات ہو گئی وہ بخش دیا کیا اور پھر دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں نصیب ہونے کیلئے وہ وظائف خاص قسم کے درود خاص قسم کے جو ہیں وہ چلے اور یہ سب کو جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں حالانکہ ایسا کوئی وظیفہ ایسا کوئی ذکر اور ایسا کوئی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں تجویز نہیں کیا خود حدیث میں تجویز نہیں کیا اپنی صحابہ اکرام کے لئے دور دراز میں رہنے والوں کے لئے وہ ان کے تو محبت کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی غزوے میں جاتے ہیں اور بنائی شہید ہو جاتی ہیں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں میدان جنگ میں تو لوگ آیادت کیلئے گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ جن کی بنائی میدان جنگ میں جاتی رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائیو مجھے بنائی کے جانے کا کوئی خلق نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے دنیا کا بڑا حسن دیکھ لیا دنیا بڑی دیکھی بس ایک ہی غم ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی کیسے کروں گا تو جن کی محبت کا یہ علم تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہیں یا نسخہ نہیں بتایا کہ میری غیر موجودگی میں یا میرے وفات کے بعد یہ درود پڑھتے رہنا یا یہ وظیفہ کرتے رہنا یا یہ ذکر کرتے رہنا تو میں تمہیں خوابوں میں بھی آتا رہوں گا ایسا معاملہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت آپ کے نصب نامے کو پڑھ کے یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پڑھیں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصب نامہ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا حدیث کی تاقید نہیں ہے حدیث کا طریقہ نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے حدیث کے ساتھ منصوب کر رہے حدیث دوہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو مجھ پر دانستہ جھوٹ منصوب کرتا ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی ہے ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے اللہ ہمیں خوابوں کے بارے میں اس علم سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے اور معاشرے کے اندر جو غلط اقاعت ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق قطاب فرمائے بہرحال جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سچے خوابوں کی شکل میں وحی کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غارِ حرام میں خلوت اختیار فرماتے تھے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر فَيَتَحَنَّسُ آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے بتوں سے کٹ کے گندگی سے کٹ کے گناس سے کٹ کے عبادت میں مشغول ہو جانا يَتَحَنَّسُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی پسند ہو جانا خلوت اختیار کر لینا غار میں جا کے عبادت کے لیے بیٹھ جانا یہ رہبانیت کا تصور نہیں تھا اور نہیں آپ کی اس عمل اور اس سنت سے رہبانیت کا جواز نکالا جا سکتا رہبانیت کیا ہے عیسائیوں کے اندر یہ رہبانیت کا تصور تر کے دنیا راہب کون ہوتا ہے راہب کا مطلب ہوتا ہے خوف راہب کون ہوتا ہے عیسائیوں کے یہ پریس کے چرچز کو آباد کرنے والے مانگس برادرز ننز یہ سب کیا ہیں ان کا یہ عقیدہ اور ان کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی جو حب و شہوات ہیں نہ محبوب چیزیں اگر ہم ان کے درمیان رہے تو ایمان بگڑ جائے گا اسلام دین بگڑ جائے گا شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا شیطان ہمیں نگل لے گا تو وہ تارک و دنیا فقیر درویش راہب پادری بن جاتے ہیں نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں نہ نکاح کرتے ہیں بیوی بچوں اولادوں ماں باپ بہن بھائیوں رحم کے رشتوں خوراک لباس کاروبار تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر فقیر درویش بن جاتے ہیں اس کو رہبانیت کہتے ہیں ہمارے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا وہ صحابہ اکرام تین لوگ جنہوں نے کہا تھا نہ ساری رات نہیں سوئیں گے لگاتا ہر روزے رکھیں گے اپنی بیویوں سے بھی تعلق نہیں کریں گے آپ نے بلایا تھا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کیا ہوگی ہے حلال چیزوں کو پرے اوپر حرام کرتے ہو دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں روزے بھی چھوڑتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں اور میں نے نکابی کر رکھے ہیں جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پھر آپ نے فرمایا میرے دین میں رحمانیت نہیں ہے اسلام میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے ایسے بھی دین اعتدال ہے نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے میرے دین میں رہبانیت کا تو ہی تصور نہیں ہے میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد اور ہجرت سے حاصل ہوتے ہیں اگر کسی نے دنیا کسی شکل میں ترک کرنی ہے تو جہاد کر کے کرنی ہے بس اس سے زیادہ نہیں جنگلوں میں غاروں میں درویش بن کے اللہ لوک بن کے فقیر بن کے سادو بن کے نکل جانا ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہیں دنیا میں رہنا ہے اور ان نعمتوں کو رب پسند طریقے سے رب کے راستے میں قج کر کے اپنے لئے صدقائی چاریا بنانا یہ ہے رب پسند طریقہ بہرحال یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرہ میں جا کر خلوت میں تنہائی میں رہنا رہبانیت کا جواز نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک تو یہ عارضی ہوتا تھا آپ واپس گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تاریک و دنیا فقیر درویش بن کے سادو بن کے گھر والوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل نہیں گیا تھے پرمننٹلی آپ واپس پلٹتے تھے اپنا زادے راہ لے کے جاتے تھے تیسرا آپ کا مقصد کیا تھا وہاں جا کے عبادت کرتے تھے میڈیٹیٹ کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس انسانیت کو کیسے اصلاح کی طرف لایا جائے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا عمل تھا آپ کی نبوت سے پہلے کا وہی سے پہلے کا عمل تھا وَوَجَدَكَائِلًا فَحَدًا آپ کو ہم نے راستہ گم پایا آپ کو ہدایت دی تو جب آپ کو نبوت مل گئی تھی پھر اس کے بعد یہ طریقہ نظر نہیں آیا تو لہٰذا یہاں سے رہبانیت کا تصور ہرگز اخذ نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ رہبانیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ کیوں ہو گئے تھے آپ کو بتا ہے کہ قریش مکہ کے بدوں کے جاہلوں کے حالات کیا تھے انسانیت کو لاعلمی ظلم زیادتی گمراہی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں میں دلدلوں میں ظلم کی پرہنہ ہو کے تواف کر رہے ہیں بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں شرع پیرے جوا کر رہے ہیں بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں خون ریزی نشہ یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور انسانیت کے اندر بت پرستی کی عذیت دیکھتے تھے تو بس بہت زیادہ پڑپ اٹھتے تھے جیسے قرآن نے کہا اللہ کا باخی و نفسک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان کو گھولائے دے رہے ہیں ان کے غم میں کہ ان کو کیسے ہوتا ہے تو بس یہ وہی باخی و نفسک تھا جس کی وجہ سے آپ کچھ دیر کیلئے غارہ حرامے جاتے تھے اور سوچتے تھے حل کیا ہے تو یہ رحبانیت کا تصور یہاں سے ہرگز واضح نہیں ہوتا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے دیکھئے ذرا پڑھیں آپ وہاں پہ جا کر کئی کئی راتیں عبادت میں مصروف رہتے تھے اس کا تک ابھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچا تھا دینِ ابراہیمی کا ابھی کچھ نہ کچھ سانچہ اور کچھ نہ کچھ باقیات اور رنگ موجود تھا حالان کی پہچان موجود تھی اور اس مہاشرے میں بھی کچھ سوالے لوگ تھے حالان کتنی پت پرستی تھی شرک تھا الہاد تھا سب کچھ تھا لیکن ابھی دینِ ابراہیمی کا ایک سانچہ اور ایک رنگ تھا بس اسی کی بنیاد پر اس رب کی تعریف عبادت کا تصور آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے تھے کیا پتہ چل رہا ہے کھانے پینے سے ماورہ نہیں تھے کوئی محفوق الفطرت مخلوق نہیں ہوتے انبیاء کیا ہوتے قل انما انا بشرم مثلکم کھانے پینے پر ڈیپینڈنس ہے نبی کی باقی تمام نبیوں کی طرح بشری تقاضوں کا اظہار ہے بشری تقاضوں کا اظہار نظر آرہے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لاتے ہیں اور پھر اتنے ہی دنوں کیلئے توشہ پھر لے جاتے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب واپس تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رضا اور رغبت کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ ان کو واپس ان کا توشہ باندھ کے واپس دے دیتی تھی وہ کہنے والوں نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے حضرت خدیجہ 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 تلقبرہ اسی ہی خاتون ہے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خدیجہ تلقبرہ جیسی عظیم خاتون موجود ہے کیا ہے وہ سیرت کی داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال ہے حضرت خدیجہ تلقبرہ کی عمر چالیس سال ہے مکہ کی سب سے مشہور سکسیسپل مالدار تاجر خاتون ہے one of the most successful business women in مکہ خباتین یہ کام کر سکتی ہیں خدود کے اندر رہ کے مال بھیجواتی ہیں اپنے غلام کو ساتھ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ السعادق اللہمین ریپوٹیشن تصدیق ہوتی ہے نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں اقت نکاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ وہ اچھی بیویوں کی جو تین صفات سورہ نظام میں آئی ہیں وصالحات نیک بیویاں قانتات فرما بردار بیویاں حافظات للغائب بما حافظ اللہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی بیویاں یہ بہترین بیویوں کی صفات جو ہیں وہ حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اور ان کے نمونے میں بہترین طریقے سے آیا ہے صالحہ ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کے ساری مطا ہے لیکن دنیا کی بہترین مطا ہے ایک نیک بیوی اللہ ہمیں وہ نیک مطا بنا دے اللہ ہمیں وہ دنیا کی بہترین مطا بنا دے ہمیں ہماری بیویوں ہماری بیٹیوں کو ہماری بہوں کو اللہ دنیا کی بہترین مطا بنا دے کیسی مطا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک بیوی اپنے شہر کے دین کا ستون ہے پھر آپ نے فرمایا ایک نیک عورت ایک سولے عورت ہزار غیر سولے مردوں سے بہتر ہے پھر حدیث میں آتا ہے چار چیزیں جو جمع کی جانے کے لائک ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل سبر کرنے والا جسم اور دین کے مددگار ازواج یہ ہے وہ دین کے مددگار ازواج جس کو مل جاتے ہیں وہ دین کا ستون بن جاتے ہیں ان کی دین کی ترقی اور ایمان اور تربیت اور تسکیہ میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ایسی ہی بیویاں ہیں حضرت قدیچہ القبرہ کا نمونہ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا مل گی جلتی حدیث ہے جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو خوشکسمت ترین شخص ہے خوشبخت ترین شخص خوشکسمت ترین شخص جس کو چار چیزیں مل ہی کونسی ہیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم دین کے مددگار ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین آپ کے لئے اور آپ اپنی امہات المومنین کے لئے ایسے ہی مددگار ازواج ہیں صالحہ ہیں قونتہ ہیں کتنی فرما بردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پندرہ سال بڑی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی قوامیت کو تسلیم کر رہی ہیں سر آپ قفیت دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا لے کے نوشہ لے کے چلے جاتے تھے اور پھر وہیں رہتے تھے گھار بھار بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہیں رہتے تھے پھر واپس آتے تھے سمان ختم عددہ تھا پھر لینے کے لئے پھر لے کے چلے جاتے تھے لیکن کتنی فرما بردار بیوی ہیں آج کے دور کی کوئی بیوی ہوتی تو شوہر کے پلٹنے پر گلا شکوا تنگی ترشی سخت سوست الفاظ تانے تشنے کچھ نہ کچھ تو ہوتا آج کے دور کی بیوی ہوتی اور شوہر جہاد سے یا تبلیغ سے یا دین کے کام سے کسی شکل میں واپس آتا کوئی خفقی ہوتی کوئی ناراض کی ہوتی کوئی تانے تشنے دیتی کوئی رونا دھونا ہی روتی حضرت خدیشت القبرہ کا طریقہ دیکھیں کتنا سبر ہے کتنا تحمل ہے آنے والے شوہر کو کتنے خندہ پشانی سے رصیف کر رہی ہیں اور پھر کتنی خوشی رضا اور رغبت کے ساتھ ان کو نیا سامان کھانے پینے کا دے کر ان کو روانہ کر رہی ہیں یہ تحمل یہ معاملہ فہمی یہ بردباری یہ ہیں وہ بیویوں کے رویے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بیوی ہے جو شوہر کا لباس بن جاتی ہے یہ وہ بیوی ہے ازواجی تعلق ہے جس کے لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے نکاح کا طریقہ رائچی کیوں کیا تھا لتسکنو علیہ تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو شوہر تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو بیوی بڑی خوش اخلاقی سے خندہ پشانی سے تحمل سے صبر سے استقبال کرتی ہے عطاق کرتی ہے خدمت کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے اس کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے اس کو تکلیف اور عزیت اور دکھ اور پریشانی کا وسیلہ نہیں بنتی ہے یہ ہے قانتات ان اب پھر حافظہ کتنی خوبصورت ہے حضرت قدیجہ تلکبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر موجودگی میں بیٹیاں ہیں اپنے جان اپنے مال عزت عبرو گھر بیٹیاں تمام چیزوں کی بہترین حفاظت فرما رہی ہیں ہر مرد کے پیچھے کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے ایک نیک بیوی شہر کے دین کا ستون ہے اور یہی ستون حضرت خدیجہ تلکبرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ملا تھا سب سے پہلے ایمان لائیں تھی سارا مال خرچ کرتی ہیں جسمانی مالی تعاون کرتی ہیں ناکام ہو گئی تھی کیا درجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائن کا حضرت خدیجہ تلکبرا کو کیا درجہ ملا تھا ان خدمات کی وجہ سے ان صفات کی وجہ سے مدینہ میں ایک واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت شدید محبت تھی آپ کی وسال کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے مدینہ میں ایک موقع ہے کہ حضرت عائشہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرمائے اور دوسرے کمرے میں حضرت خدیجہ تلکبرا کی بہن آتی ہیں بہنوں کی آواز بہت ملتی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہن کی آواز سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اپنی فوج شدہ بہن کی بیوی کی بہن کی آواز اپنی بیوی کی آواز سے ملتی جلدی آواز سننے کے بعد آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور اس سے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے دل میں ایک رقابت کا جذبہ آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر وقت اس بڑیہ بیوی ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر اور نوجوان بیویاں کبھاری بیویاں آتا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں تربیت اور تس کیا آپ نے فرمایا حیشہ ایسا نہ کہو حیشہ ایسا نہ کہو یہ ہے حضرت خدیجہ تلقبرا کا درجہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میرا کوئی ہاتھ نہیں تھامتا تھا اور انہوں نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب میں خالی ہاتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بکری کا صدقہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں اور ان کے بہن کے گھر یہ صدقہ کا گوشت پھیجا جاتا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں درجہ کیا ہے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور کیا فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ابھی خدیجہ آئیں گی ان کو میرے رب کا اور میرا سلام دیجئے گا سلام قولم رب الرحیم جنتیوں کے ساتھ جنت میں ہے دنیا میں سروع زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور جبریل امین کا سلام دیا گیا حضرت خدیجہ کبرا کو سلام ہو حضرت خدیجہ کبرا پر اللہ ہمیں ان کے نمونوں کو سیکھنے اور ان کو اپنے لئے ان کو اپنے لئے رہ پر بنانے کی توفیق کتاب فرمائے اور پھر حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی جنت میں سفید موتیوں کے تراشیوے محل کی حضرت خدیجہ کبرا کے لئے سفید موتیوں کے تراشیوے محل کی خوشکبری دی تھی روح زمین پر اللہ اور جبریل امین پرشتوں کے سردار کا سنام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم کی محسنہ ہیں اور اللہ کا سلام آ رہا ہے اور جنت پر ان کے لئے محل ہے مجھے بتائیں سے زیادہ کچھ اور چاہیے یہ ہے اچھی بیوی کا ترجہ اللہ ہمیں ان و مہات المومنین کو اپنے لئے نمونہ بنا کر ان کی اسوا کے نمونوں کو اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ اپنی بیٹیوں اور بخوں کو ان نمونوں سے متعارف کروانا اللہ ہمارے لئے آسان فرماتے ہیں اچھا جی حضرت قدیجہ تلقبراہ ہیں اور توشہ دیکھیں آپ صلاحہ اسم چلے جاتے تھے ایک روز جبکہ عام کارے ہمراہ میں تھے یقا یقا آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا کب ہے کہاں ہے موقع محل رمضان آخری اشرے کی تاکراتین نامزلنہو فیلائلت القدر آپ کو بتا ہے کہ قرآن کا نزول آسمان دنیا پر آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا گیا لوحے محفوظ سے آسمان دنیا آسمان اول پر نازل کیا گیا رمضان میں اور پھر رمضان ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور پہلی وحی کا آغاز بھی اور رمضان ہی کی مہینے میں لالت القدر ہی کی رات میں مصند احمد میں ایک حدیث ہے جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آغاز اور نبوت کا آغاز رمضان میں نہیں تھا پشلے انبیاء اور آسمانی کتابوں کا آغاز بھی اسی مہینے میں اور شب قدر ہی کی راتوں میں تھا صحیفہ ابراہیمی پہلی رمضان صحیفہ ابراہیمی جس کا قرآن میں تذکرہ بھی آتا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ سورہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائے طورات جو حضر موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ سکست رمضان زبور ٹویلتھ رمضان انجیل تیرہ سے لے کے اٹھارہ متفارق تاریخوں کا تذکرہ ہے تیرہ سے لے کے اٹھارہ رمضان کا تذکرہ ہے اور قرآن کا کہیں چوبیس رمضان میں تذکرہ ہے اور یہ موسیٰ دحمت کی حوالے سے حدیث ہیں لہذا آپ کے پاس ایک فرشتہ اور فرشتہ نے آ کر آپ سے کیا کہاں ایک روہ پہلی وحی سورہ علیہ ابتدائی پانچ آیات پہلی وحی کا لفظ پڑھ کیا پتہ چل رہے ہیں دین تو ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی رہا ہے لیکن پہلی وحی اکرا آپ کو بتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد پہلا کام کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا معاملہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا لفظ پڑھ اسلام لکھنے پڑھنے کے مخالف نہیں ہے اسلام دین قرآن حدیث سنت تعلیم تدریس دنیاوی ہیں فن اور ہنر کی ہیں جس کے حلال کے طریقے سیکھنے کی ہے یا قرآن و حدیث کی ہے سب کو پروموٹ کرتا ہے کہیں اسلامائزیشن دنیاوی تعلیم کے اندر رکاوٹ اور ڈاٹ مردوں عورتوں کسی کی تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی ابسٹرکشن کوئی ڈاٹ نہیں ڈالے گا سب فرشتے نے کہا پڑھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا رویہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آتے امی ان پڑھا آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو معلوم تھا آپ کو لکھنا پڑھنا کیوں سکھایا نہیں گیا تھا اللہ نے جہاں اور بہت سے انعامات کیے تھے اللہ نے محبت کے قفالت کے مال کے سارے وسیلے اسباب پر ہم کیے تھے اللہ چاہتا تو لکھنا پڑھنا بھی آ جاتا لیکن کیوں نہیں رکھا گیا آپ کو امی کیوں رکھا گیا تھا تاکہ مشکین مکہ یہود نصارہ یہ اتراز نہ کریں کہ آپ لکھے پڑھیں ہیں پچھلی کتابوں کو پڑھ کے آپ وہی جو ہے وہ اس کو اخذ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے تھے پھر بھی یہ اترازات تھے اگر جانتے ہوتے تو اترازات کی لڑی کتنی پڑھ جاتی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کے پڑھ اور آپ کا کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا ہے جو ایک بشری کمی تھی جو علمی کمی تھی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کا جو فقدان اور جو کمی اور جو شورٹ کمی تھی اس کا اتراف ہو رہا ہے بڑی خندہ پیشانی سے کیا رویہ نظر آ رہا ہے آپ کی سادگی آپ کی آجزی ان کے ساری اور کسی قسم کا تو کوئی تکبر نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے آپ نے کسی کام کو آپ نے کسی کام کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنایا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو اس کو اتراف کیا جا رہا ہے اپنی کمی اپنی کمتاہی اپنی شورٹ فالز اس کو ایکسیپٹ کر لینا اس کو اکنالج کر لینا اس کو انا کا معاملہ بنا کے کور اپ کر کے جھوٹ کے ساتھ غلط پروجیکٹ نہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے اور یہی سنت اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کیا بھی نظر آتی ہے امام ابو حنیفہ اور سب صحابہ اکرام کے اندر نظر آتی ہے امام ابو حنیفہ کو جب کوئی سوال کرتا تھا علم کا سمندر تھے بھئی امام آسم ہے امام ابو حنیفہ علم کا سمندر ہے بے بہرا لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا شک ہوتا تھا تردد ہوتا تھا یا علم میں نہیں ہوتا تھا یقینی طور پر کیا فرما دیتے تھے لا دری میں نہیں جانتا کتنا اعتراف ہے کوئی انانیت کا ایگوئزم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اپنے لئے یاد رکھیے گا میں اور آپ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانسوں تک قرآن اور حدیث کا طالب علمی رکھے اس کی جستجو اس کی طلب اور طڑپ میں لگائے ہی رکھے لیکن ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کبھی عالمہ مت کہیے گا ارے علیم وہ رب ہے اللہ کے دیئے وے علم سے اللہ ہمیں طالب علمی رکھے یہ جستجو اور طلب اور طڑپ ہی رکھے اور اللہ ان چیزوں کے ریاہ اور ان کے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن تھوڑا بہت پڑھ لینے کے بعد شیطان بساوقات یہ رویہ ڈال دیتا ہے اب دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پڑھیں گی ایک کورس کر کے گھر جائیں گی کہ یہاں سے چھ مہینے کے بعد چھوٹیوں میں گھر جائیں گی لوگ آپ سے مستہ پوچھیں گے اور شاہد ابھی آپ کو نہیں آتا ہوگا اس سکت اس کو حنا کا معاملہ نہ بنائیے گا کہ لو لوگ اب میں چھوٹیوں میں مہینے کے بعد مجھے یہ بھی نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے میرا بزاکڑا ہے جائے گا مجھے نقمی سمجھا جائے گا مجھے جاہل سمجھا جائے گا اور لوگ میں کیسے کہتوں کہ مجھے نہیں آتا اس کو حنا کا معاملہ نہیں بتانا دین کے کسی محرلے میں کسی سوال پر اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس کو مان لیجیگا کہ مجھے نہیں آتا مادری امام ابو حنیفہ کہہ سکتے ہیں میں اور آپ کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماما آنا بکاہرین میں اور آپ کون ہیں جتنی عملی کمی جب جہاں جس جو علم ہوگا اس کو ضرور پہنچائیے گا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور وہ سوال کے باوجود نہیں پہنچاتا تو قیامت میں اس کے دن میں اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جو علم ہے پوچھے جانے پر وہ بتائیں اور ضرور ہی بتائیں اور حق کی شکل میں بتائیں لیکن جو پوچھا گیا اور آپ کو پتا نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اپنی علمی برتری یا علم کی کمی کو چھپانے کے لیے خود سے خود گھڑ کے بتانا بترین انانیت اور بترین جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کے عقامات کے بارے میں سوال کی آپ کے پاس نہیں ہے علم لیکن آپ نے اپنی علمی برتری ثابت کرنے یا اپنی جہالت یا اپنی علمی کمی کو کور آپ کرنے کے لیے خود سے خود گھڑ کے کوئی بات نعوذ بللہ سممہ نعوذ بللہ بتا دی اللہ نے کیا فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ بہتان گھڑ دیتا ہے اور پھر حدیث سنت کوئی چیز پتا ہے بتائیے شورٹ شورٹ ہے بتائیے نہیں پتا کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گی میں کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں گی اور اس کو اپنی انا کا معاملہ کبھی نہ بنائیے گا حدیث طورہ لیجئے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے آتی ہے اس سے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا خود سے خود گھڑکے بتا رہی ہے اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا صرف انا کا معاملہ بنا کے بتانا نہیں اس وقت اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہہ دینا مجھے نہیں آتا معزد کرنی ہے میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی پوچھ کے بتائیے اور ساتھ اپنی علمی کمی کا احساس کر لیجئے کہ پھر کیوں مجھے کیوں نہیں بتاتا اور اپنی علمی کمی کو دور کرنے میں لگ جائیے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل ایمین نے طالب علم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولم کون ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ایمین بنجوڑا مجھے دھاپا مجھے چھپا لیا خوب بینجا یہاں تھا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا استاد معلم اپنے تعلیم بلن پر اس کی جسمانی اس کی ذہنی استطاعت کے حوالے سے کچھ سختی کر سکتا ہے اس کی قوت اس کی استطاعت کے مطابق اس کی استطاعت اور قوت کے درجے کے اندر رہتے تک اس پر کچھ سختی کی جا سکتی ہے پھر انہوں نے یہی کہا کہ پڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر بھینجا پھر جھنجوڑا پھر چھوڑ دیا گویا استاد یا ایک مولم طالب علم کے لیے بار بار یاد دہانی اور بار بار دوہرائی سے تعقید اور سختی اور سرزنش کا طریقہ اختیار کتا ہے یہ تعلیم اور تدریس کے کچھ اصول مل رہے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بار بار جب استاد یاد دہانی کر رہے تو سٹوڈنٹ اپنی حقیقت اور اپنا جواز لگاتار بیان کرتا جائے گا تیسی بار اس نے مجھے پکڑ کر بھیجا پہ چھوڑ دیا اور پھر کیا کہا اکرا پڑ کیا پڑ بسم ربک اللہ زی خالق کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑ سو انشاءاللہ سورہ علق میں اس کی تفسیر میں وضاحت سے بتاؤں گی کہ جو علم سب سے پہلا دیا گیا اس میں ترجیح علم کی ترجیح پتا چل رہی ہے کہ پڑھنے میں لکھنے میں علوم میں فن میں ہنر میں ہر ایک چیز میں اللہ کی پہچان ہونی ضروری ہے اور پھر علم کی بھی پہلی ترجیح اللہ کی پہچان علم کی ترجیحات ہونی ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لے کر واپس آئے اور ان کا دل دھڑک رہا تھا کیا پتا چل رہا ہے ادھر کھانے پینے سے پتا چلا تھا کہ اپنا کھانا پینے ساتھ لے کے جاتے تھے بشری تقاضہ تھا یہاں دل کا دھڑکنا خوف کھانا روب کھانا یہ کیا پتا چل رہا ہے انبیاء جسمانی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی بشر تھے کھانا پینہ بھوک پیاس نین تھکاوٹ یہ جسمانی تقاضے ہیں لیکن اپنے جذباتی تقاضوں سے بھی بشر تھے خوف ڈار حیبت روب غم دکھ پریشانی یہ بشری تقاضوں پر نبیوں کو بھی ویسے ہی ستاتے ہیں جیسے عام نبی عام انسانوں کو ستاتے ہیں آپ کا دل دھڑک رہا تھا چنانچہ اب اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے کونسی بیوی ہیں سکون کا ذریعہ ہیں لباس ہیں ہر دکھ میں اور غم میں پریشانی میں لتسکنو علیہ بیوی کی طرف پلٹ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا زملونی زملونی مجھے ڈھاپ دو مجھے اڑا دو مجھے کمبل لپیٹ دو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا ہے سوچیں تقابلہ کریں آج کے دور میں شہر پانچ دس دن پندرہ دن کہیں دور قیام کے بعد بیوی بچوں کو چھوڑ کے واپس پندرہ دن کے بعد آئے اور آ کر کہے مجھے اڑ دو مجھے اڑ دو کیا کہے گی آج کی بیوی کتنے شکوے کتنے شکایتیں کتنے تانے تشنے رونا دھونا کچھ نہیں تو سوال جواب کیوں اڑا دوں کیا ہو گیا کیا وجہ ہے کیا اڑا کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں اڑا دو آپ دیکھیں گے فرماورداری کتنی ہے کتنا تحمل ہے کتنا صبر ہے کتنی معاملہ فہمی ہے کتنی بردباری ہے اور کتنی عطا تر شہر کی انہوں نے چادر اڑا دی انہوں نے چادر اڑا دی آج بیویوں کو سوال کوئی کام کہا جاتے کیوں کیوں کروں اس وقت کیوں کروں بات میں کیوں نہ کر لو ابھی کیوں کروں اور میں کیوں کروں کوئی کیوں نہ کرے تم کیا کرتے ہو میں کیا کرتی ہو کوئی ڈیویٹ نہیں کوئی کانوے سے اڑا دو اڑا دیا اللہ ہمیں ایسی حطات کی توفیق عطا فرمائے اچھا جناب آپ کو چادر اڑا دی یہاں تا کہ خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو واقعی کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے ظاہر ہے وہ جان کا خوف اتنا بڑا تنہائی گارِ حیرہ ایک اندھیرہ ایک خلوت اوپر سے وہ حیبت اور وہ فرشتے کا بھینچنا اور جھنجوڑنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی الفاظ بھی بلکل ان ہونے سے اور ایک بہت بڑا سا ایک مرخلہ تنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں مجھے تو جان کا ڈر ہے کوئی آپ دیکھیں کہ خوف اور ڈر اور جان کا وہ قیفیت یہ بھی ایک بشری تقاضی نظر آتے ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کتن نہیں یہ ہیں بیویاں جو بائی سے سکون ہوتی ہیں اپنے شہر کے لیے لباس بن جاتی ہیں ان کو راحت دیتی ہیں سکون دیتی ہیں تسلی دیتی ہیں مخبت دیتی ہیں اس کے لئے حضر خدیجہ آپ سائیکلوجیکل سپورٹ بن رہی ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا یہ ایک اچھی بیوی کا کریکٹر شہر غم میں ہے پریشانی میں ہے دکھ میں دھارس دے رہی ہے تسلی دے رہی ہے سکون کا ذریعہ بن رہی ہے ہاں اور کتے پیارے الفاظ میں تحمل والی الفاظ میں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور ویسے بھی اللہ اپنے رستے میں نکلنے والوں کو رسوہ کرتا بھی تو نہیں ہے تین لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہیں اس میں سب سے پہلا شخص کونس ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور پھر وہ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا اللہ رسوہ نہیں کرتا اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے کیسے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ مجھے انچی آواز سے یاد کرتا ہے میں اس کو انچی آواز سے یاد کرتا ہوں میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں میری بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں یہ تسلیدی ہے حضرت قدیجہ رضی اللہ خطالہ عنہ نے آپ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اللہ کی جستجو اور عبادت کی خاطر نکلتے ہیں اللہ آپ کو رزوان نہیں کرے گا یاد رکھ لیجئے یہ پلے سے بان لیجئے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی رغبت کے لیے اس کی محبت میں نکلتا ہے اس کی تبلیغ اس کی دین اس کے قرآن کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے اس کی عزت اس کی سر بلندی اعلی قلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو رسوان نہیں ہونے دیتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کی محبت اللہ اس کی محبت کل کائنات کے دل میں خود ہی انڈیل اور اتار دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیدی اللہ کبھی رسوانی کرے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا کتی پیاری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھیں اور یہ گواہی کس کی ہے ارے کسی پرائے کی نہیں اپنی بیوی کی گواہی ہے اس سے سچی گواہی کیسی ہو سکتی ہے اپنے گھر میں رہنے والے اپنی بیوی سے زیادہ کوئی جانتا ہے اور بیوی یہ گواہی دے رہی ہے تو یہ سچی گواہی ہے حضرت خدیجہ تول قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق کہ حسنہ کی کیا زبردست گواہی دے رہی ہیں ہمارے لئے اور آپ کے لئے ایک آئی اوپنر ہے ابھی نبوت سے پہلے یہ گواہی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں رحم کے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ارے یہاں قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے تحجت کرنے والے حدیث سیکھنے والے دین کے لمبے لمبے دعوے کرنے والے ارے کچھ مبلغین دین اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹتے نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے اخلاق میں ٹاپ آف دے لائن کیا چیز آرہی ہے رحم کے رشتوں کو چوڑتے درماندہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور محتاجوں کو قمع قمع کے دیتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا تَاِنَّ قَالَ عَلَى خُلُقٍ عَزِيم خُلُقٍ عَزِيم ہی ہوں گے نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خُلُقٍ عَزِيم فرمایا یہ نبوت سے پہلے کے اخلاق کتنے خوبصورت ہے بات کے اخلاق کا معاملہ کیا ہوگا قَالَ خُلُقُهُ الْقُرْآن نمونہِ قُرْآن تھے وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے اتنے خوبصورت کیوں بنائی گئے تھے بے اذنِ اللہ آپ کو صادق آپ کو علمین رحم کے رشتوں غریبوں مسکینوں محتاجوں درماندہ لوگوں کا مددگار معاون کیوں بنایا گیا تھا دین دیا جانا تھا دائی بنایا جانا تھا مبلغ بنایا جانا تھا حاملِ قرآن بنایا جانا تھا یہ خاموش دعوت کے لئے تاکہ لوگ آپ کی محسن کی شخصیت کی طرف مائل ہوتے اور کھنچتے چلے جائے آپ کا ایک روپ تھا آپ کی کریٹیبلیٹی تھی پورے مکہ میں لوگ آپ کی شرافت نفس آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے چرچک جانتے تھے یہ سب اخلاق اسی لئے بنائے گئے تھے کہ جب آپ قرآن کی دعوت دیں تو لوگ آپ کی صرف کھچے چلے آئیں یاد رکھئے گا ایک دائی محسن میگنٹ ہوتا ہے وہ خاموش دعوت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے سمجھ میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی چنے جانے والے مصطفی کون ہوتا ہے جو اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کر لیا جائے مجتبہ مصطفی اچھی صفات کی بنیاد پر چوز کر لیا جانا پک آؤٹ کر لیا جانا آپ سمجھ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کیلئے کیوں چنے گئے تھے آپ کی صفات کاملہ کی بنیاد پر کیا پیغام ہے چاہتے ہیں کہ چنے جائیں چاہتے ہیں کہ چنے جائیں تڑپ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کیلئے چن لے منتخب کر لے کیوں ہے یہ تڑپ کیونکہ حدیث نے فرمایا نا کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ کے فرشتوں کے نائب ہوتے ہیں اس نیابت کی تڑپ ہے کہ ہمیں بھی اللہ فرشتوں نبیوں کا نائب بنا دے دین کی دعوت دینے والے اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے نائب ہوتے ہیں نبیوں کی نیابت کی تڑپ ہے آپ کی اور میرے دل میں اس درجے کو پا لینے کی خیرس اور شاک ہے دل ہے کہ اللہ منتخب کر لے ہمیں دعوت کے لیے ہمیں تبلیغ کے لیے ہمیں دین کی تعلیم اور تدریس کے لیے چن لے اچھا یہ تڑپ ہے تو یہ اخلاق پیدا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیے جانے سے پہلے کہ اخلاق دیکھ لیجئے آپ کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لے منتخب کر لے اس کام کا بنا دے تو اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر لیجئے رحم کے رشتوں کو جوڑیے رحم کے رشتوں سے محبت کیجئے دکھی ضرورت مندوں حاجت مندوں کے ساتھ محبت ان کی کفالت درد دل پیدا کیجئے گھروں میں آنے والے مہمانوں کی میز بانی کیجئے خنتہ پیشانی سے پیش آئیں تاکہ میں اور آپ محسن بن جائیں ہم لوگ جب میں اور آپ دعوت دینے لگیں تو پھر کیا ہو لوگ خود سے خود کچے چلے آئے ابھی ہم ٹریننگ فیز میں ہیں نا آپ کو ترویہ کے لیکچز بھی دیے جا رہے ہیں اسی لیے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہم دعوت اور تبلیغ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہو کے دروسِ قرآن دورہِ قرآن دعوتِ اللہِ قرآن کے کام کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں اس سے پہلے کرنے کے کام اب کیا ہے پڑھیں بھی لکھیں بھی سیکھیں بھی تفسیر تجوید سب کچھ سیکھیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور تذکیہ کریں ساتھ ساتھ اپنی ان آیات ان اخلاق کے معاملات کی اور اخلاق کے حسنہ آپ کے اخلاق میں حسن آپ کے معاملات میں حسن آپ کے سلوک کے اندر حسن آنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ چھنے جائیں اور چھنے تو جا چکے ہیں تو کام کرنے کے مرحلے سے پہلے اپنی تربیت کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے اور اپنے اخلاق کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا پھر حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا حضرت قدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جمع خرش نہیں تھا کہ آپ نے زبانی تسلی دی اور کہا کہ نہیں نہیں اللہ رسوہ نہیں کرے گا اور ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور بس نہیں یہ ہے شوہر کی معابنت کی گہرائی کا طریقہ اپنے وسیلے اپنے اسباب اپنے مال اپنی صلاحیتیں اپنی جان سب کچھ خطا دیا تھا اپنے شوہر کی خدمت کے لیے یہ ہے کچھی بیوی کا نمونہ جتنے وسائل جتنے لنکس جتنے کانٹیکٹس ہیں اپنے وسائل اور اپنے اسباب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے سکون ان کی آرام ان کی تسلی کے لیے استعمال کر رہی ہیں ورکہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے آپ کو بتے کہ تورات اور انجیل عبرانی زبان میں تھی قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کے میری مدد کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زید کے حق میں دعا بھی فرمائی تھی ان کے علم کے اضافے کی اور حضرت زید نے مجزانہ طریقے سے سیونٹین ڈیز کے اندر اندر عبرانی زبان سیکھی تھی when there is will there is always a way خواہش ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے سترہ زبان میں تورات اور انجیل کی زبان سیکھ لی تھی میں اور آپ دو سال میں قرآن کے زبان اور لب و لہجے کو حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے اللہمہ فکحنا فی الدین اچھا تھی وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے چورانچے عبرانی زبان میں حسب توفیق توفیقِ الٰہی انجیل لکھتے تھے وہاں ماں توفیقی اللہ بللہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر یہ بھی عبرانی زبان سے انجیل لکھتے تھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا تھا اور جب حضرت ورقہ بن نوفل انجیل لکھتے تھے عبرانی زبان میں جوانی نہیں ہے طاقت قوص کچھ بھی نہیں رہا وہاں پھر بھی لکھ رہے عبرانی ان کے پاس تو تورات اور انجیل تھی وہ بھی بڑھاپے میں اور بنائی کی کمی میں لکھ رہے تھے ہمارے پاس تو الکتاب ہے ہمارے پاس تو الحدیث ہے سنت قائمہ ہے اور ہمارے پاس جوانی بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے صلاحیت بھی ہے بنائی بھی ہے سماعت بھی ہے پھر بھی اگر لکھنے میں سستی ہو تو مجھے بتائیں کیا درست ہے اپنے اپنے محاسبہ کریں آپ پھر وہ حدیث دور آئیں پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کونسی پانچ چیزوں کا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی تنگی کا فراخی کا مالی تنگی سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اچھا وہ بڑے ہونے اور نابینا ہونے کے باوجود لیکتے تھے ان سے حضرت خدیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا بھائی جان آپ صرف اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں حقیقی بھائی نہیں تھے اصل میں وہ دینی بھائی ہونے کا تصور تھا یہ سب دینی ابراہیم میں تھے اور دینی بھائی ہونے کا تصور تھا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں حضرت برکہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا حدیث کے الفاظ ہیں کوئی شخص نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں میں نے جانا اگر اس نے جانا نہیں مجھے اور آپ کو بھی جھوٹ بیان کرنے سماد بسارت سے منع کیا اور خود بھی آپ نے جو دیکھا اور ایکسپیرینس کیا تھا آپ نے وہی بیان کیا اب جب آپ نے بیان فرما دیا اس پر ورکہ نے کیا کہا یہ تو وہی ناموس ہیں کونسا ناموس وہی نانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرماتے تھے آپ کو بتا ہے اللہ بھی ایک ہے دین بھی ایک ہے اور ایک رب اس ایک دین کو ہمیشہ ایک ہی فرشتے حضرت جبریل امین کے ذریعے تمام نبیوں پر وہی دین کے حکمات دیکھ کر بھیجتے تھے کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کیا ہوتا توانہ ہوتا تندرست ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا حضرت برکہ بن نوفل کی کاش کے پیمانے دیکھ رہے ہیں کاش کاش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہو سکت میں طاقتور ہوتا تندرست ہوتا میں مدد کر سکتا میں زندہ ہوتا زندگی جوانی طاقت کس لیے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے توعذروہ توکروہ کے لیے مانگ رہے ہیں آج پتہ نہیں کاش کے پیمانے کیا ہے بھتیجے کی شادی ہو رہی یہ پھوپی بیٹھ کے کہہ رہی ہے کاش میرے جوڑنا درد کرتے ہیں آج بھی میں خوب خوب ڈانس کرتی ایک موٹی سی خالہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کاش میں پتلی ہوتی میں بھی ان کی طرح ساڑی پہنتی کاش کے پیمانے فرق ہے نا اچھا اپنے اپنے کاش کے پیمانوں کو پرک لیجئے میں کن باتوں پہ کاش کہتی ہوں کاش آج تنہائی میں بیٹھ کے اپنے یاس اور کاش کو دیکھئے گا حضرت برکہ بن نوفل کی کاش کاش میں تندرست ہوتا کاش میں زندہ ہوتا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ان کی مدد کرتا اللہ ہمیں اپنے خسرتوں کے پیمانوں کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور پھر کیا کہا کہنے لگے میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ حفظ پر یہ بھی خبر دے دی آپ کی قوم نکال دے گی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہ جو مجھے السادق کہتے ہیں یہ جو مجھے الامین کہتے ہیں یہ جو میرے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو فکس کرنے کے فیضے کرتے ہیں یہ اب مجھے نکال دیں گے یہاں سے کتنی میری کریڈیبلیٹی ہے کتنی میری ریپوٹیشن ہے یہ مجھے نکال دیں گے ورکہ بنوفی نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لائیا جیسا آپ لائی ہیں دین کی تعلیم دین کی اشاعت قرآن حدیث کی تعلیم جو لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ دشمنی تو ضرور ہوگی کبھی ماں دشمن بنے گی کبھی بہن دشمن بنے گی کبھی برادری دشمن بن جائے گی کبھی سخیلیاں نکو بنا دیں گی یہ قدم قدم بلائیں سوات کوئے جانا وہ یہیں سے چھوڑ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری یہ تو ضرور ہوگا اگر اپس آتھی حضرت ورکہ بنوفی نے کہا اگر مجھے وہ زمانہ نصیب ہو گیا نا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا دیکھیں خواہشیں کیا ہیں خسرتیں کیا ہیں آرزویں کیا ہیں سرگرمیاں ہیں کہ بڑھاپے اور نابی نا ہونے تک لکھ رہے ہیں کاش اور خسرتیں ہی ہیں کہ کاش مجھے طاقت توانائی اور زندگی ملے اور آرزویں یہ ہیں کہ میں ہوا تو میں کروں گا میں کیا کروں گا معذرن انصر ہوں گا انصر ہوں گا نصرن معذرن میں آپ کی بڑی قوت اور طاقت سے محبت مدد کروں گا اللہ ہمیں ایسے کام ایسے وعدے ایسے معاہدے ایسی کاش ایسی خسرتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ورمایا کہ ورقہ تو جلدی ہی فات ہو گیا اور پھر کچھ دیر کیلئے وحی رک گئی فترات الوحی پہلی وحی کے بعد کچھ دیر کیلئے وحی کا سلسلہ مؤخر ہو گیا فترات الوحی کا پیریڈ بہت ہی خوبصورت یہ وحی کا سارے کا سارا وہ واقعہ آپ پھر پھر دوھرا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے خسنہ نبوت سے پہلے کتنے خوبصورت ہیں اللہ ہمیں ایسے اخلاق پیدا کرنے ان اخلاق کے نمونوں کے موطیوں کی مالا کو اپنے گلے میں ڈالنے اپنے اخلاق اپنے خسن اپنے عبادات میں خسن لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اخلاق کا مجزہ جو حضرت قدیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا کہ آپ آپ درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کسی لیے بنائے گئے تھے کہ لوگ آپ کی طرف کھشتے چلے جائیں آپ کی نبوت کی دعوت کی طرف اور وہ واقعہ بھی شاید میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے یاد ہے کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جب پڑھا کرتی تھی کہ وہ علیہ وسلم میں نبوت کا اعلان کیا تھا تو ایک بچارہ حبشی غلام مظلوم مارا پیٹا جانے والا بستی سے غریب البطن اس کو کہاں سے اتنا فہم مل گیا تھا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا کیا وجہ تھی مجھے کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی تھی آج کے تو کمزور مفلوج طبقے کو کہاں قرآن کی آج جب کمزور طبقے کے اندر چلے جائیں ہمارا غریب طبقہ ان کو تو کلمہ تک نہیں آتا اور یہ کمزور طبقے کا شخص سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کیوں بن گیا تھا مجھے بہت دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ یہ سارے کے سارے ہاں ایک تو اسلام درجہ الیویٹ کر دیتا تھا لیکن جو پہلی دفعہ اسلام میں آیا تھا اس کو تو کچھ نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا دے گا کہ کیوں کچھے چلے آئے تھے ایک غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لپیک کہنے کے لئے اسلام قبول کر گئے تھے پھر مجھے یاد ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ابھی آپ کو نبوت نہیں نوازی گئی تھی تو اس سے پہلے آپ حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بہت جابرت اور بڑا سخت دل تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اپنی غلام پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور طاقت سے زیادہ کام اور مشکر ڈال کے نہ کچھ چلا جاتا تھا یسے کوئی بھاری بھر کام دے کے چلا جاتا تھا کہ شام کو میں آؤں گا تم نہیں کیا اب ظاہر ہے اگر نہ کرتے تمہارا پیٹا چاہتا عذیت دی جاتی زدقوب کیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اس گلی سے یا اس رستے سے گزرتے تھے جہاں حضرت بلال وہ مشکت طلب کام کر رہے ہوتے تھے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہوتا تھا اور وہ اتنا ڈھیر کام جو ان کے لئے چھوڑ دیا گیا ہوتا تھا اب گزرتے تھے ایک پرایا ایک غیر رشتہ دار بھی نہیں اپنا بھی نہیں بگانا بھی نہیں ہے دوسری قوم کا بھی ہے ایسے بالکل ایک انون غلام اس زمانے میں غلاموں کے کیا معاملہ اور درجہ ہوتا تھا آپ اس مظلوم غلام کے پاس سے گزرتے تھے اس کی حالت کو دیکھتے تھے دریافت کرتے تھے پوچھتے تھے درتے دل کی قیفیت نبوت سے پہلے دیکھئے ہم تو اپنے عزیزوں کی حالات نہیں پوچھتے اور جانتے ہم تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے حالات جاننے کے باوجود ان کی مدد کے لئے نکلتے ان کے غم اور دکھ بانٹنے کی طرف مائل نہیں ہوتے ایک پرائے کے حالات دیکھ کر پوچھتے تھے دریافت فرماتے تھے اور جب پتہ چلتا تھا تو اپنے کام کہا چھوڑ کے حضرت بلال کا بوجھ بانٹ لیتے تھے اور ایک موقع پر نہیں کسرت سے موقعوں پر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے حضرت بلال کی مدد کرتے تھے تو پھر یہی ہونا تھا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا بات اڑتی اڑتی حضرت بلال کے کان تک پہنچی کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت بلال نے پوچھا کون پتایا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراں امان قبول کر لیا تھا کیا آپ کے نبوت سے پہلے کا اخلاق تھا آپ کے قسن تھے آپ کی خیرقاقی تھی آپ کی یہ خدمت خلق تھی جو دین کی دعوت کا ذریعہ بنی تھی یہ میرے اور آپ کے لیے آج بہت بڑا آئی اوپنر ہے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام میں منتخب کرے یہ اخلاق پیدا کیجئے چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام اچھے طریقے سے کریں اور ہماری دعوت کے اندر بڑھ ہوتی اور برکت آئے اللہ سبحانہ تعالیہ ہمیں ان اخلاق سے اپنی صفات سے متصف کرنا فیقہ تا فرمائے اللہ ہمائنی اعوذ بکام من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والدواء اللہ ہمائن رشتا وعیسنا من شرور انفسنا اللہ ہمائن اللہ ہمائن الحق حقا ورزکنا اتباع اللہ ہمائن الباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا ربنا لا تسی قلوبنا بعد اس قدیتنا وقبلنا ملتن کا رحمہ انکانتا الوحاب سبحانا قل اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا ربین عزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین